حکوم ناظرین پاک نیوز سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائز ایر فان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز دو دن میں اتفاق نہ ہونے کی صورت میں معاملہ پارلمانی کمیٹی کو بھیجوائے جائے گا کمیٹی بھی فیصلہ نہ کر سکی تو بول الیکشن کامیشن کے کورٹ میں جائے گی قدر ممرد اپنے اسمیلی تحمیل کے ایڈوائز پر دستخواد کر دیئے پندر بھی اسمیلی مدد مکمل ہونے سے تین روز پہلے ٹوٹ گئی وفاق میں یہ تابینہ بھی از خود تحلیل ہو گئی صدر نے اسمیلی تحلیل کرنے کی منظوری آئین کے آج کل اٹھاون ایک کے تحت دی لگرہ وزرازم کی تفیروری تک شہباز شریف اورٹے پر کام جاری رکھیں گے سپیکر راجہ پرویز اشرف آئندہ سپیکر کے حل پتھانے تک اور ہٹے پر برحرار رکھیں گے سائفر سے متعلق بیند مقامی میڈیا پر سامنے آنے والی دستخواد کی تحقیقات بولی چاہیے درانہ صلی اللہ کا مطالبہ کہا بزاہر یہ بہت شرنگیز ہے یہ بات نہیں بلانی چاہیے کہ سائفر کی کوپی شیمن پیٹر کے پاس تھی جو واپس نہ کی اگر شیمن پیٹر قصور واضح ثابت ہوئے تو آفیشل سیکرٹ اے کے دہت مقدمہ چلائے جانا چاہیے سابق پاکستانی وزرازم کے خلاف کسی سانسش ملوث نہیں امریکہ کی ایک بات پھر تردی میٹھے ملر کا سامنے آنے والی دستخوادات پر تفسرے سے گریز کہا سپاہ کاروں کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو سے متعلق بات نہیں کر سکتا کوئی شہری اور بوری حکومت کا رغن اسکریت پسندی کے لئے افغان سرحد پارٹ نہیں کرے گا پاکستان میں اسکریت پسندی کے لئے جانوار شہید نہیں کہلائیں گے ان کی موت ناپاس قرار دی جائے گی افغان سپریم لیڈر شیخ حیبت اللہ اخوانزادہ کا فتبہ کہا احکمات کی خلافر ذکرنے والوں کو بوری حکومت کا حصہ نہیں سمجھا جائے گا پاکستان میں افغان شہری کے قاتل کے بعد حکومت کا کوئی نمائندہ جنازے میں شریک نہیں ہوگا سنہائے کورٹ نے صبح حکومت کو ایک سو چالیس عزائد محکموں میں نے بھرتیوں سے روک دیا بھرتیوں کے لئے دیئے گئے محکموں کے شہرات کی موتر ایمکی ایم کی دخواست پرسن حکومت سے تیس اگر سکت جب آمتا رکھ ایک پاڈور میں صداع کی امیدوار انتخابی مہم کے دوران قاتل بلاوی سینسیوں کو انتخابی رہے گولی مار دی گئی مشروبہ خاطر پولس فارق سہلا اور یوم آزادے میں تین دن باقی جشن بنانے کی تیاری اور روج پر بازاروں میں سب شنڈیوں کے سٹوپ سچ گئے وطن عزیز محبت پینے والوں کا جوش و خروش بڑی تعداد میں خرید آلی ناظرین جی تھی اب تک کی تعداد رین حبریں مزید حبر جاننے کیلئے ہمارے ساتھ ہی رئیے کا دیکھتے رئیے پاک نیوز پاکستان کی آواز